اسلام علیکم اور اسلام علیکم گوڈ ماننگ آہا ہا جناب سیچڑے آگیا فرنڈز ڈے آگیا آج بڑا خوبصورت دن ہے ماشاءاللہ موسم بھی خوبصورت ہے انہوں نے کہا جی سورج اور بادلوں کی نا آنکھ مچولی ہوگی جیسے پی ٹی آئی اور نولی کی آنکھ مچولی ہو رہی ہے نا اسی طرح انہوں نے کہا جی آج موسم جو ہے سورج کی اور بادلوں کی آنکھ مچولی ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سورج جدہ ہے یا بادل جدہ نے ٹھیک ہے ادھر جناب نولی کا اور پی ٹی آئی کا جو کڑاکے دار مقابلہ ہے کڑاکے دار مقابلہ وہ جناب فائنل مرحلے میں پہنچ گیا ہے الحمدللہ پہلے تو الحمدللہ کے الیکشن کمپین خیریت سے گزری ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی جگڑا نہیں ہوا ورنہ جس طرح ایسے ایسے جہاز ہیلیکیپٹر گاڑیاں بسیں جا رہے تھے نا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر جو عمران خان زبان استعمال کر رہا تھا ریکشن میں یقین کریں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عمران خان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کو ریکشن میں شباہ شریف جیسا سوفٹ بندہ جو بالکل یعنی کہ جو عمران خان کے جرم بنتے ہیں نا وہ بھی نہیں کرنے دے رہا ہے یہ حالہ کہ اس کی غلطی ہے شباہ شریف صاحب کی اتنی کھلے عام دھمکی دے رہے ابھی کل کی بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رینجرز کی اور فوج کی وزیر داخلہ سے امداد مانگ لی ہے کہ مجھے جناب ان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں میری فیملی کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو جناب یہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے اندازہ کریں اندازہ کریں مانی منٹل کا اور یار یہ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی خود کوئی تھوڑا تکڑے بنے یہ رانہ سنولہ شباہ شریف یہ الیکشن کمیشن نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے آپ نے کل ترجمان کے وہ وضاحت بھی کی ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ وضاحت نہیں توہین عدالت بنتی ہے الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے آپ کو بتا ہے اس کی وہ آئینی حصیت ہے جو سپریم کورٹ کی ہے جو ہائی کورٹ کی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے آپ اس کو کنٹیمٹ کا نوٹس جاری کریں مانی منٹل کو وہ جو پاگل ہو گیا ہے تو آپ جناب اس کو یہی کہتے رہیں گے کہ عیب کے مار کے دیکھ عیب کے مار کے دیکھ یہی کہتے رہیں گے یہ غلط بات ہے آپ کی بہت غلط بات ہے اور عمران خان کو شرم آنی چاہیے آپ عمران خان کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لو جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس تقریر میں دھمکی دھونس اور غصے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا دھمکی دھونس غصہ یہ عمران خان کا مزاج ہے اور کال وہ یہی بتا رہے تھے کہ یار سب سے بڑی جو برائی اس دور میں آئی ہے نا وہ یہی ہے کہ اس نے عوام کے نوجوانوں کے اخلاقیات تباہ کر دی ہیں یہ خود جو کہتا رہے ٹھیک ہے نا یہ خود جو کہتا رہے ٹھیک ہے اور مخالف کہے تو اس کو جناب آکے یہ پھینٹیاں لگا دیتے ہیں اس کے جو یوتھیے ہیں تو ان کو ان کو ذرا شرم نہیں ہے اور یہ میں زمین بات کروں میں بات تو الیکشن کی اوپر نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست کی ہے حکومت سے کہ میری سیکیورٹی بڑھائی جائے میرے بچوں کو تھریٹ مل رہی ہے دھمکی مل رہی ہیں مجھے مل رہی ہیں اور یہ ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں اپنے فارن فنڈنگ والے کیس کو بچانے کے لیے یہ کامیاب ہو رہا ہے بظاہر اس کو نفسیاتی تباہو ڈالنے کے لیے یہ دیکھنا یہ کیا کہتا تھا جب یہ اس کو چار تھپڑ مار کے وزیراعظم ہاؤس سے نکالا گیا تھا پورے بارہ بجے یہ کہتا تھا کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا میں آخری گیند تک لڑوں گا وہ آخری گیندیں کیا تھیں وہ سارے باؤسر تھے ساری ساری وہ نو بال تھیں ساری نو بال تھیں جس کا آج سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ جناب اس کے خلاف جو ہے دفعہ آرٹیکل چھے کے مطابق کاروائی کی جائے یہ انہوں نے کیا ہے تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ قانونی کاروائی کی جائے اور اس کی زبان کو لگام دیا جائے اس نے سارے معاشرے کے جناب برا حال کر دیا ہے اور آگے سے جناب کوئی اس کو پہچاننے والا پکڑنے والا نہیں ہے اور اس نے فوج کو یہ اس کو حمد مل رہی ہے نا سیدھا نام لے کے کہتا ہے اوہ نیوٹرل تم جانور ہو ہر تقریر میں تم میر جعفر میر صادق ہو اور نام لے لے کے اس کے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں تو اس کے خلاف اگر کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو یہ تو اسی طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا چلے یہ افسوس کی بات ہے لیکن ایک بات میں یہ ابھی رات کو عمران خان نے کیا کہا ہے کہ جناب ہم بلے سے ان کو پھینٹا لگائیں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا عمران میرا بیٹا بلے سے شیر کو آپ پھینٹا نہیں لگا سکتے ان نے تیری ہٹی پسلی ایک کار دے نی ہے انتخابی نشان کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم بلے سے ان کو پھینٹا لگائیں گے آ سہی تو شیر دے نیڑے پھر دسے گا شیر کہ جناب اے کی ہوندہ کی ہے میں نہیں منٹل تو آ سہی ہے دے نیڑے اے دے نیڑے تو آ سہی میں جی پھینٹا لگاؤں گا بلے سے شیر کو شیر کو تُو بلے سے پھینٹا لگائے گا آ پھر آ جا آ جا پھر دے اور رانہ سنولہ کا بھی ابھی بیان آیا وہ نے کہا جی کہ اب تجہیز و تقفیم کے لیے تیار رہے ہیں بس دفنانہ باقی رہ گیا ہے باقی عبران خان دی منجی تھے لے ڈانگ پھیر لے گئے اور منجی پیڑی خوب مریم نواز نے ٹھوکی ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ بس عبران ہوند تیرے فکر علی گال کوئی نہیں ہوند جو بھی فکر ہے نا سانو فکر ہے کہ چیزیں سستییں کرنی ہیں نئے سیٹیں جتنی ہیں نئے وزیر اعلیٰ دے تو عورتیں کام کرنے وزیر اعظم دے تو عورتیں کام کرنے سارا فکر سانو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ جناب کانٹے دار مقابلے کے بعد آج سارے سمان کی ترسیب کی جا رہی ہے ہم بھی جناب آ جائیں گے فرنڈز ڈے ہے سیچڈے ہے دوستی والا دن ہے چھٹی والا دن ہے ہم آئیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کے تو آج رات ہم جشن بنائیں گے جاگیں گے آپ آورسیز سے مجھے کال بھی بہت کالے آئیں تھی آورسیز والے خاص طور پر لیٹ نائٹ کالے کر سکتے ہیں جو پاکستانی دوست ہیں وہ دن کو کالے کریں بے شک تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح شیر کی ہوگی اور یہ ساری افوائیں وہ پھیل آ رہے ہیں سارا تو انشاءاللہ تعالیٰ شیر کی فتح ہوگی اور عمران خان تو بلہ لے کے شیر نو پھینٹی لان واسطے آ سئی ہے آ سئی تو ایک دفعہ قدابلس